بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پاک 47 ٹی وی کی سپیشل ٹرانسیشن کرونا وائرس کے حوالے سے میں ہوں آپ کا میذبان حماد الحسن عباسی ناظرین صوبے بھر میں صوبے پنجاب میں لاکڈاؤں کا اعلان کیا گیا تھا حکومت پنجاب کی جانی سے اسی حوالے سے آج ہمارے ساتھ حکومت پنجاب کی سپیشل ترجمان ہمارے ساتھ موجود ہے سیماویہ تاہر ان سے ہم صوبے بھر میں جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں حکومت کی جانی سے اس حوالے سے جانیں گے پنجاب حکومت کی جانی سے صوبے بھر میں لاکڈاؤں کا اعلان کیا گیا ایسا ہے اس حوالے سے سرسری سے ان سے جانیں گے جی بسیماویہ تاہر بتائیے گا اس حوالے سے پنجاب حکومت نے کیا اقدامات اٹھائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی السلام علیکم بات یہ ہے جی کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ فلی فوکسٹ ہے اس ٹائم کے ہم لوگوں کی یہ جو ہمارے ملک پر اور خاص طور پر صوبے پنجاب جس ایشو میں جو ہے اس وقت گرفتار ہے اور جس طرح کی پرابلمز جو ہے فیس کر رہے ہیں تمام لوگ ہم کیسے ان سے جو ہے اپنی عوام کو جو ہے وہ ہم بچا سکتے ہیں اور کونسی ایسی احتیاطی تدابیر ہیں کہ جن کے تحت ہم جو ہیں ان لوگوں کو کہ جو اس وبا کا شکار ہو چکے ہیں یا خدا نہ خاصتہ ان لوگوں کی وجہ سے کہ جو آلڈی اس کے جو ہیں اس میں متاثرین میں سے ہیں ان کو دوسروں تک پہنچنے سے ہم کس طرح سے جو ہے وہ کونسی احتیاطی تدابیر اختیار کر سکتے تو بیسیکلی ہم اس پر فوکسٹ ہیں اس وقت اس ٹائم پنجاب گورنمنٹ نے جو ہے لوگ ڈاؤن کا جو کہا ہے اور جس طرح بتایا جا رہا ہے اس میں صرف یہ جی لوگ ڈاؤن کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہم سب کو دیکھیں لوگ ڈاؤن میں آپ کی جو ہیں میڈیکل سٹورز بند نہیں کیے گئے لوگ ڈاؤن میں جو ہے وہ آپ کی کسی طرح کی بھی جو گروسری شاپ god نے کہی لوگ ڈاؤن میں آپ کی کسی طرح کی بھی وہ لوگ کے thehari والے مظہور ہیں یا پھر وہ لوگ کہ جو ریڑی لگاتے ہیں وہ نہیں ہم نے بند کیا بند کیے گئے ہیں تو مالز بند کیے گئے ہیں ہوتیلز بند کیے گئے ہیں ریسورنز بند کیے گئے ہیں آپ کی جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ بند کی گئی ہے لیکن آپ کی وہ ٹرانسپورٹ کی جو سپلائی کرتی ہے اس کو بند نہیں کیا گیا تو اس چیز کو ہمیں کلیر کرنا چاہئے سب سے پہلے پنجاب گرممنٹ جو ہے اس نے انیشٹیف اس لیے لیا کیونکہ پنجاب بھی جو ہے day by day cases جو ہیں وہ ہمارے سامنے زیادہ آ رہے تھے اور obviously ہم دیکھ رہے تھے کہ ہمارے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ 36 districts ہیں جن کو ہم نے control کرنا ہے تو obviously جب آپ 36 districts کی بات کرتے ہو تو ان تمام districts میں جو ہے وہ تمام حفاظی اقدامات جو ہیں ان کو بروے کار لانا بہت ضروری تھا جس کے لیے آپ کی جو administration ہے district administration ہے وہ اس میں involved ہے آپ کے جتنے hospitals ہیں جو آپ کے districts میں موجود ہیں وہ تمام جو ہیں ان کی جو doctors ہیں وہ سب available ہیں اپنی duties پر اور ہر کوئی جو ہے یہ کوشش کر رہا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو اپنے ملک کو جو ہے اس وباہ سے جو ہے ہم نجات دلوا سکے اور انشاءاللہ اگر ہم اکھٹے ہو کر کام کرتے ہیں ہم ایک پیچ پر رہتے ہیں سارے چاہے وہ میڈیا ہے چاہے آپ کی وہ administration ہے چاہے وہ آپ کی government ہے اور خاص طور پر آپ کی عوام جب یہ چاروں جو ہیں ایک پلیٹ پر ایک پلیٹ فارم پر ہوں گے ایک پیچ پر ہوں گے تو یقین کیجئے کہ ہم بہت جل جو ہے اس وباہ سے جو ہے وہ چھٹکارہ حاصل کر لیں گے جی بلکل دنیا کے بیشتر ترقی آفتہ ممالک میں بھی ہم نے دیکھا کہ ایسے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہماری معیشہ ترخواست کر ہماری قریب عوام یہ بہت برداشت کر پائیں گی نہیں دیکھیں بلکل جی بات یہ ہے کہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی ہم نے آہ مکمل طور پر جو ہے نہ تو کرفیو لگایا ہے نہ اس طرح کا مکمل لوگ ڈاؤن ہوا ہے ٹھیک ہے میں نے اسی لئے آپ کو بتایا کہ پاشلی لوگ ڈاؤن ہوتا ہے کہ جس میں آپ کی جو ضروریات زندگی کی جو چیزیں ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر آپ کو ضرورت ہوتی ہیں وہ آپ پرچیز کر سکتے ہیں آپ ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکل سکتے ہیں اگر آپ کو آہ خدا نہ خواستہ کوئی ایمرجنسی ہے کچھ ہے تو آپ اس کے لئے باہر جا سکتے ہیں آپ پر اس طرح کی پابندی نہیں لگائی گئی دوسری چیز یہ کہ ہماری گورنمنٹ نے جو ہے وہ باقاعدہ ایک پیکج جو ہے پورا وہ ہمارے انہی لوگوں کے لئے کہ جو آپ کے دہاری دان ہیں ٹھیک ہے جو آپ کے مزدور طبقہ ہے جو آپ کا وہ طبقہ ہے کہ جو پاورٹی لائن سے بہت نیچے ہے تو ان کے لئے باقاعدہ ایک پیکج تیار کیا ہے ایک ریلیف پیکج تیار کیا ہے اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اپنے تمام ڈسٹک میں پورے پنجاب میں ہم ان لوگوں کو ان لوگوں کا ڈیٹا جو ہے وہ ہمیں اکھٹا کر رہے ہیں کہ جو پاورٹی لائن سے نیچے ہیں اور ان تک جو ہے ان کا اندادی سامان جو ہے وہ بلکل پہنچایا جائے گا تو ان کو ہر صورت میں ہمارے لئے جو ہماری فرس پرائیورٹی ہے وہ وہی لوگ ہیں اچھا یہاں یہی پہ سوال غربت اور غریب سے جڑتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ایسا اگر کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے یا ایسی وبا آتی ہے کوئی بھی ایسا ڈیزاسٹر آتا ہے تو ان جو ہے تو ان دنوں میں یا ان حالات میں جو زخیرہ اندود ہیں وہ خاصے ایکٹیو ہو جاتے ہیں اس حوالے سے پنجاب حکومت نے ابھی تک کیا اقدامات اٹھائیں دیکھیں جی میں خود بھی جو ہے اس کمیٹی کی ممبر ہوں کہ جو ڈرگ کنٹرول کمیٹی ہے تو ہماری آہ ماشاء اللہ سے ابھی تک جو ہے میں آپ کو راولپنڈی ڈسٹرک کا خاص طور پر بتاؤں کہ ہمارے جو آہ ساری اس کے جو ڈرگ انسپیکٹر ہیں ان لوگ انہیں جو ہے ڈی سی سامباد کے ساتھ مل کر ڈی سی راولپنڈی کے ساتھ لوگ انہیں باقاعدہ جو ہے ٹریک ڈائون کی ہے انہوں نے جو سیل کی ہیں بہت ساری شاپ انہوں نے وہاں سے وہ جو تمام انہوں نے زخیرہ اندوزی کی ہوئی تھی جو چاہے ماس تھے چاہے سینٹائزر تھے چاہے میڈیسنز تھی بہت ساری وہ تمام جو ہیں وہ انہوں نے جو ہیں وہ انہوں نے جو ہے برا وہ کی ہیں آہ ان کو جو ہے وہاں سے اٹھایا ہے اور اب جو ہے وہ جو ڈیزاونگ لوگ ہیں اور جو سٹورز ہیں ان پر باقاعدہ وہ اس کو دے رہے ہیں کہ تاکہ یہ جو شوٹیج آئی ہے چیزوں کی اس پر جو ہے کنٹرول کیا جا سکے اچھے یہی پہ ایک سوال یہ جنم دیتا ہے کیونکہ خاصے جو ہے تو اکدامات اٹھائے گئے لیکن ہسپتالوں میں جو سخولیات ہیں ان کو پنجاب حکومت کس طرح دیکھ بال کر رہی ہے یا ان کو کس طرح دیکھ سن رہی ہے دیکھیں جی پنجاب کے ہسپٹلز جو ہیں جیسے میں آپ کو بتاؤ میں کلی ہولی فیملی کو وزٹ کر کے آئی ہوں اور ان کا جو آئیسولیشن وارٹ انہوں نے یونٹ بنایا ہے اپنا یہاں پر that is fabulous you guys should go there you should visit that place آپ کو پتہ چلے گا کہ پنجاب گارمنٹ جو ہے وہ کتنی سیریسلی جو ہے اس چیز کو کیٹھر کرنے کو لگیا ہے وہاں پہ تمام وینٹی لیٹرز موجود ہیں وہاں پر مریضوں کے لیے الگ الگ کمرے جو ہیں بنا دیے گئے ہیں کہ کیونکہ جو کرونا وائرس ہے بیسی کے لیے پھیلتا ہی آپ کے ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ جو ہے نزدیک رہنے سے یا ہاتھ ملانے سے یا پھر گلے لگانے سے یا زیادہ اگر آپ کا فاصلہ جو ہے کم ہے تو یہ آپ کو فوراں اٹیک کرتا ہے کرونا وائرس تو اس کے حوالے سے جائے انہیں بالکل جو ہے ان کو آئیسولیشن میں رکھا ہوا ہے اور اسی طرح کے ایک داما جو ہے گارمنٹ اس طرح سے بھی کر رہی ہے کہ ہمارے ابھی کل جو ہے ایک شپمنٹ وہ چین سے آیا ہے ٹھیک ہے جس میں وینٹی لیٹرز بھی ہیں ماس بھی ہیں سینٹائزز بھی ہیں اور انشاءاللہ اٹالہ تھرٹی فرس مارچ تک اللہ نے چاہا تو ہمارے پورے ملک میں جتنے بھی ہسپتال ہیں ان تمام ہسپتالوں میں انشاءاللہ اٹالہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پروائیٹ کر دی جائیں گے جتنے ایکوپمنٹس ہیں جو کرونا وائرس کی اگینس فائٹ کرنے سے ریلیٹڈ ہیں وہ سب جو ہیں وہ آویلیبل کیے جائیں گے انشاءاللہ یہ بالکل اقدامات تو اٹھائے جا رہے ہیں لیکن انہیں اقدامات کو ملودے خاطر رکھتے ہوئے میں جانا چاہوں گا کہ کتنے کرنٹینہ سینٹر جو ہے تو وہ پنجاب بھر میں بنائے گئے ہیں دیکھیں جی کارنٹائن سینٹرز جو ہیں وہ رابل پندی میں آپ کے ہیں تقریباً چار سے پانچ ہیں اس کے علاوہ فیصلباد ملتان آپ کا ٹیکسلا ہے آپ کی جو ہے یہ ہے لہور ہے اس کے علاوہ جو پندی ڈسٹک کے آگے جو تحصیلیں ان میں کوٹلی ستیاں میں مری میں کلر سیدہ میں کا ہوتا میں ان میں جو ہے کارنٹائن سینٹرز بنائے گئے ہیں اٹک میں جو ہے اسی طرح سے ہماری وہ ہے اور میں آپ کو ایک اور چیز یہاں پہ آپ کے question سے تھوڑا سا different ہے لیکن یہ کہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ آٹھ لیبز ایسی ہیں کہ جن کو ہم upgrade کرنے چاہ رہے ہیں انشاءاللہ وطاللہ within two weeks اور اس کے ذریعے یہ ہے کہ جو آپ کے کرونا کے جو tests ہیں اور یہ تمام ہے وہ ایک تو free of cost اور اس میں یہ ہے کہ تمام جو latest equipments ہیں وہ آپ کو وہاں پر مہیا ہوں گے جو بالکل ہم نے دیکھا کہ پنجاب حکومت اقدامات تو اٹھا رہی ہے لیکن اسی تناظر میں عوام میں آگاہی کے لیے کس طرح تک اقدامات کیے جا رہے ہیں یا انہیں آہ کس طرح سے آگاہ کیا جا رہا ہے عوام کو اس وبا سے بچانے کے لیے یہ جی آپ نے اگر آہ جو ہے دیکھا ہو تو ابھی پچھلے دنوں میں جو ہے تقریباً آہ ہفتہ پہلے کی بات ہے کہ عثمان وزار صاحب جو ہمارے وزیرحالہ ہیں انہوں نے جو ہے باقاعدہ ایک مہم جو ہے آگاہی مہم لانچ کی جس میں آپ کے رکشہ آپ کے موٹر بائکس آپ کے اور ایون جو آپ کے رپریزنٹیٹیوز ہیں تمام ان کو یہ ہدایہ جاری کی گئی ہے کہ وہ باقاعدہ لوگوں تک جو ہے بروشز کے ذریعے سینٹائزز دے کر ماسک دے کر اور اس طرح کی ایکٹیوٹیز کر کے سوشل میڈیا کے ذریعے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو لوگ اگر دور ہیں تو وہ جو ہے آن لائن جو ہے سکائپ کے ذریعے جو ہے وہ آگاہی مہم جو ہے اس کا آغاز تقریباً کر چکے ڈیفرنٹ ہاسپٹلز میں جا کر اس کو سٹارٹ کر دیا ہے ہم نے اور انشاءاللہ ہوتا اللہ اب جو ہمارا فوکس ہے وہ رورل ایریاز ہیں وہاں پر بھی ہم اسی طرح سے اپنی مہم کی جو ہے آگاہی جو ہے وہ انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے جی بلکو پنجاب حکومت خاصی اچھے ایک دماد اٹھا رہی ہے لیکن یہاں پر پروگرام کے آخر میں میں چاہوں گا کہ آپ پاہ فورٹی سیون ٹی وی کے وساطر سے عوام کو اس سلسلے میں آگاہی دیں اس بباہ سے بچانے کے لیے آہ تینکیو سو مچ آپ لوگوں کو سب کو میں صرف یہ ہی کہنا چاہوں گی کہ پلیز اپنے آپ کو سیف رکھیں اور دوسروں کو سیف رکھیں آپ اگر یہ چند احتیاطی تدابیر جو ہیں یا اپنا لیتے ہیں کہ کسی سے ہاتھ نہ ملائیں کسی سے گلے نہ ملیں کم از کم ایک میٹر کا فاصلہ جو ہے وہ اپنے درمیان رکھیں اگر آپ کو چھینک آتی ہے خدا نہ خاصتہ یا خانسی آتی ہے تو برائے مہربانی دوسروں پر چھینکنے یا دوسروں پر خانسنے کے بجائے اپنی یہ جو کوہنی ہیں آپ کی جو عام ہیں اس کو استعمال کیجئے اور جو ہے یہاں پر خانسی ہے ماسک پہنیے اگر آپ کو اس طرح کی کوئی بھی سمٹمز ہیں تو گلوز یوز کیجئے اور کوشش کیجئے کہ گیدرنگز میں نہ جائیے اور سب سے بڑی بات یہ کہ اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لیجئے آئیسولیشن میں لے جائیے تو انشاءاللہ اتالہ آپ بہت جلد جو ہے اس چیز سے نجات بھی پا لیں گے اور یقین کریں کہ اس ٹائم ہماری عوام کا جو ہے سب سے زیادہ متحرک ہونا اس بات کی دلیل ہوگی کہ ہم بہت جلد انشاءاللہ اتالہ اس بباس جو ہے نجات پاس سکیں گے کیونکہ سب سے زیادہ جو افیکٹ ہو رہی ہے وہ عوام ہو رہی ہے یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور پلیز اپنے گھروں میں رہیے سیف رہیے خود بھی اور دوسروں کو بھی سیف رکھئے تینکیو جی بالکل سمابیہ طاہر طبعہ ہمارے پروریم کو بگ دینے کا بہت شکریہ ناظرین کرونا وائرس امواد کے لحاظ سے نہیں لیکن پھیلاؤ کے لحاظ سے زیادہ خطرناک ہے اس لیے اپنے ہوں اور اپنے چاہنے والوں کا زیادہ سے زیادہ خیار رکھئے گھروں میں رہیے جو ہے تو اپنے کاروبار زندگی اور اپنے دیگر معاملات کو محدود کیجئے اپنے ویضوان حماد علیہ السلام کو دیجئے اجازت اللہ نگے پان